یہ ہے چھپن سالہ محمد اشرف جو عرصہ تیس سال سے بغیر ہاتھوں کے اپنے تین بچیوں کا رزق کما رہا ہے آج سے تیس سال قبل ایک حادثے میں اس کے ہاتھ چلے گئے ہاتھ جانے کے بعد اپنی معذوری کو اپنی کمزوری نہ بنایا آج بھی اپنی بچیوں کے لیے رزق خلال کما رہا ہے محمد اشرف اپنے گھر کا واحد کفیل ہے عرصہ تیس سال میں اس نے تین کاروبار کیے اور آج یہ ایک کریانے کی دکان چلاتا ہے آئیں محمد اشرف کی انوکھی کہانی جانتے ہیں السلام علیکم ناظرین میں ہوں عادل جیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پرو پاکستان ناظرین آج آپ کے لیے ایک ایسی مثال لے کے آیا ہوں کہ آپ دیکھ کر اپنے آپ پہ آپ کو فخر ہوگا مسلمان ہونے پہ فخر ہوگا آپ پاکستانی ہونے پہ فخر ہوگا ناظرین میں ساتھ ہوں محمد اشرف صاحب ان کی عمر ہے چھپن سال آج سے تیس سال پہلے بارود کی وجہ سے ایک آجسے میں ان کے دونوں آج چلے گئے انہوں نے کسی سے مانگنا گدا کرنا یا بیک مانگنے کو ترجیح نہ دی تب سے آپ یہ اپنے کاروبار کر رہے ہیں پہلے گارمنٹس کا کام کرتے تھے پھر ایک اور کام کرتے تھے آج یہ الحمدللہ ماشاء اللہ ایک کریانے کا سیٹ اپ رن کر رہے ہیں محمد اشرف صاحب سے آپ کو ملواتے ہیں ان سے آپ کی بات کرواتے ہیں یہ اتنی خودداری میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی ان سے جانتے ہیں السلام علیکم اللہ کے حسان ہے آپ کسی ویل سیٹلڈ گار سے تھے نہیں نیرمل گار ہے مانو یعنی اتنا کوئی خاص نہیں آپ ہی اپنے گار کا نظام چلاتے ہیں میں خود ہی گار کا نظام چلاتا ہوں تین بیٹی ہیں میری ماشاء اللہ تو ان کو رزگ لالکم آگے کھلاتا ہوں اللہ تعالی میری بہنوں کے اچھے نصیب کرے اور آپ کے لئے آسانیہ فرمائے جب اکثر ادھر ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے جب کسی کہہ کوئی ازاد چلا جاتا ہے اس معذوری کو دوسرے سے رحمدلی یا سمپتی کہہ کے اس کو اس سے مدد حاصل کی جاتی ہے یا بیگ مانگنا شروع کر دیتے ہیں غدا کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ نے کیوں نہیں ہو وہ تو بڑا آسان طریقہ ہے بس شکر الحمدللہ میرا دل نہیں مانا میرا دل کیا ہے کہ میں کام کروں اور میں کام کر رہا ہوں تیس سال سے کام کر رہا ہوں پہلے کیا کام کرتے تھے پہلے میں نے پشاور پنڈی لاہور کوٹا تک میں گیا ہوں اور کیری کا کام کیا میں نے کاس میڈکا اور لے کے دکانوں پر سپلائی کرتا تھا ہمارا معاشرہ تو یہاں پہ یہ ہے کہ اچھا بلا آدمی ہوتا ہے نا اگر تھوڑا سا اس کا پیٹ بائر ہونا تو اسے موٹا کہنا شروع کر دیتے ہیں تھوڑا سا دبلہ پتلا ہونا تو اسے پتلو کہنا شروع کر دیتے ہیں اللہ بھاگ ماف کرے اللہ ایسے نجوانوں کو یا ایسے لوگوں کو اداعیت دے آپ کو کبھی نہیں کسی نے سے پورے نہیں کبھی نہیں کسی نے پکا رہا میں شکر الحمدلللہ اپنا کام کر رہا ہوں اچھا روزکار کمار ہوں شکر ہے میرے مالکہ اللہ تعالی بہت مدد ہے کسٹمر آتے ہیں بچیوں کے ساتھ میرا کام ہے سکول کے ساتھ سٹیشنری کا کام کرتا ہوں یہ جوس بوتل وغیرہ سویٹ کا کام ہے میرا اور بچیاں آتی ہیں اللہ کا شکر آتی ہیں سامنے مارٹ بھی بنایا ہے پھر بھی بچیاں میرے پاس ہی آتی ہیں یہ تو اللہ کی تقسیم ہے جسے چاہتا ہے بہتر رزق سے نوازتا ہے تو کبھی اپنی یہ معذوری محسوس نہیں ہوئی بالکل نہیں کبھی میں نے کہی نہیں جب میرے لگی تھی تو جب مجھے ہوش آئی تو میرے پتا چلا میرے دونوں ہاتھ کٹ گیا تو میں نے بعد میں جب ہوش آئی میں نے شکر الحمدللہ جب میں گھر جاؤں گا اور روزگار کروں گا بیک نہیں مانگو گا انشاءاللہ اللہ آپ کو کبھی بھی اس موڑ پر لے کر نہ آئے شکر الحمدللہ پڑھ رہی ہیں دو ٹین کلاس میں پڑھ رہی ہے ایک سیون کلاس میں پڑھ رہی ہے جب آپ کے ہاتھ ٹھیک تھے تب کیا کام کرتے تھے اس وقت تو میں فارغی تھا بائی تری سال امبر تھی تقریباً میری اس وقت اس تک فارغی تھا یعنی آپ نے جب مزدوری شروع کی یا کام کرنا شروع کیا تو تب آپ کے ہاتھ جا چکے تھے جب ہاتھ تھے کام نہیں تھا اللہ کی کیا تقسیم ہے کہ جب ہاتھ نہیں رہے تو اللہ تعالیٰ نے روزگار دے دیا کام دے دیا یہ لوگ ہمارے پاکستان کا سرمایہ فقر ہیں جو بیگ کو ترجیح نہیں دیتے اپنی خودداری کو ترجیح دیتے ہیں اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے ہیں اور ہاتھ نہیں ہیں پھر بھی اپنے گار کا نظام چلا رہے ہیں اور جن کے ہاتھ ہیں خدا کا خوف کھاؤ کماؤ پاکستان میں بہت موقع ہیں چھوٹی سی دکان ہے لیکن چھتیس دفعہ انہوں نے الحمدللہ کہا کہ بولا ہے کہ میں اپنے گار کا نظام چلا رہوں اسی طرح مزید ویڈیوز آپ کے لئے لے کے آتے رہیں گے ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ نکمان پاکستان زندہ بار